لانو جی اب تو یہ گاؤں کھانے کو دونتا ہے یہاں پر بیل گانی پر بیٹے بیٹے بکت بھی تو نہیں کٹتا ہے کب تک بیٹا جائیں ایسا لگ رہا ہے سہر میں کوئی کام کرنے کے لیے نکل جاؤں لانو جی آپ نے ٹھیک کیا یہاں گاؤں میں تین چار گاؤں میں موٹر سیکل سے آئس کریم بیستے پھرتی ہو اس بار کی کوئی بھسل بھی خاص نہیں ہوئی کیا کرے راہول سہر میں کمانے کے لیے چلیں پیسہ موڈی جی کیا کرو گے بہاں جا کر سہر میں اگر کوئی کام دندہ نہیں ملا بہاں گاؤں میں تو پھر سے یہی پہ لوٹ کے آنا پڑے گا لالو جی ایک سنترے والی آئس کریم دے دینا راہول ادھار دو یا نگت دو گے اس آئس کریم کے پیسے ابھی اسے بتا دو پہلے ہی مجھے ارے لالو جی آپ کے دو روپے میرے اوپر ادھار ہے مجھے معلوم ہے ایک آئس کریم دے دو سنترے والی ڈھائے روپے ہو جائیں گے بیسے موڈی جی امیتاپ جی کی ایک بلم جنجیر بلم ریلیز ہوئی ہے جنجیر بلم دیکھنے کے لیے سہر میں سینیما ہال میں چلیں راہول امیتاپ جی کی جنجیر آئے ہوئے تو کابی پک دو گیا اب تو ان کی سولے بلم بھی آگئی سولے دیکھنے کے لیے چلتی ہیں لیکن راہول جیم میں پیسے نہیں ہے اس بار کے بلم تم دکھا دو فصل آئے گی تو امیتاپ جی کی ڈان بلم آنے والی ہے وہ میں تمہیں دکھا دوں گا سہر میں جا کر موڈی جی ایسا گناہ کرو کسی دن اس بیل گاڑی کو سہر کی طرف دوڑا دو سب لوگ بیٹھے چلیں گے اور سہر میں ایک سرکس آئے ہوا ہے سرکس دیکھ کے آئیں گے سب لوگ ہاں موڈی جی یوگی جی کہتو ٹھیک رہے ہیں کیونکہ بیل گاڑی صرف پاپی کے پاس بھی ہے کسی دن اس بیل گاڑی میں بیلوں کو لگا کر سہر کی طرف دوڑا دو لیکن سرکس نہیں دیکھیں گے سہر میں جا کر دیکھیں گے سینیما آل میں کوئی پکچر ہی کیا اگلیس راہول تم پکچر کے پیجے پڑھے ہو فلم کے پیجے پڑھے ہو موڈی جی کسی دن بیل گاڑی سے اپنی سہر چلو ایک ریڈیو غرید کے لانا آئے ریڈیو غرید لائیں گے اور یہاں پر آپ کی بیل گاڑی پر بیٹھے بیٹھے اچھے اچھے پرانے گانے دیبانند جی اور دریپ کمار جی کے سنتے رہیں گے منوار لال کٹر جی اب تم نے میرے دل کی بات کی ایسا کرتے ہیں کل ہی اس بیل گاڑی کو سہر کی طرف دوڑا دیتی ہیں لیکن آپ دو سال سے ریڈیو کے لیے پیسے اگھٹے کر رہے تھے پیسے اگھٹے ہو گئے ہاں موڈی جی ہو تو گئے پچاس روپے گھٹے پچاس روپے میں ریڈیو مل جائے گا منوار لال کٹر جی پچاس روپے میں کیا چالیس روپے میں ریڈیو مل جائے گا کیونکہ پڑوس کے گاؤں میں نیتیس کمار جی میرے اچھے دوست ہیں وہ ایک ریڈیو کھرید کل لائیں چالیس روپے کل لائیں آپ یہاں پر گاؤں میں ریڈیو کھرید کے لیے بڑا مجھا آئے گا گانے سننے میں اور بھائی لوگو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو لیکن میں جیسی جنگل میں آگے بڑا سیر میری سامنے مہدی جی بے پال دو کہ آپ پھیکتے رہتے ہو کوئی صحیح قصہ سناو یہ قصہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ کے سامنے سیر آ گیا پھر آپ نے کیا کیا لالو جی میرے ہاتھ میں چھاتا تھا جیسی چھاتا میں نے سیر کو دکھایا سیر رفو چکر اور لالو جی ایک بات بتاؤ اگر میں کوئی بھی قصے یا کہانی سنا رہا کروں تو تم بیچ میں تو بھولا مت گرا کرو دیکھو راہل یوگی جی اخلیس کتنی سانتی سے بیٹھ گئے آرام سے میرے قصے اور کہانی سنتی ہیں مہدی جی وہ ہاتھی والا قصہ سنانا آپ کا ہاتھی والا قصہ مجھے بہت پسند آتا ہے اچھا راہل وہی والا قصہ جو ایک ہاتھی آتا تھا اور کیجری بانگی ساری کی ساری فصل کھا کر چلا جاتا تھا آہ مہدی جی بوئی والا قصہ آج سے لگ بک بیچ سال پہلے کی بات ہے جو بوئی والا دیکھو بھئی جی تو تم لوگوں کو معلومی ہے پھر بھی میں دوبارہ سناتا ہوں آج سے بیچ سال پہلے جو اپنے گاؤں کے پیچھے تالاب ہے اس کے کنارے پر تمہیں معلومی ہے کیجری بال جی کا یہ کھیت ہے وہ انہوں نے نیا نیا خرید آتا اور کیجری بال جی نے کھیت کو کھرید کر پہلی فصل گنے کی لگائی لیکن رات میں ایک ہاتھی آیا ان کے سارے کے سارے گنے کھا کر چلا گیا پھر انہوں نے گنے کی فصل لگائی پھر ہاتھی کھا کر چلا گیا تمہتے جی آگے بھی تو بتاؤ آگے کیا ہوا کیجری بال جی کی گنے کی ساری کی ساری فصل ہاتھی کھا گیا پھر آپ نے کیا کیا اس ہاتھی کا اسی سے پریسان ہو کر کیجریبال جی میرے پاس آئے اور بولے مودی جی ان ہاتھیوں سے کس طریقے سے بچا جائے میں نے کہاں اتنی زیبات ہے اس بار تم گنے کی فصل لگاؤ تمہاری گنے کی فصل ہاتھی نہیں کھائیں گے تو مودی جی آپ نے اس بار کیا کیا کس تو بتا کونسا طریقہ اپنایا آپ نے اغلیس کوئی زیادہ بڑا کام نہیں کیا میں نے ایک ٹرک ایٹ اور بالو مکبائی اور کیجریبال جی کے کھیت کے چاروں طرف دیبار جنماتی اب دیکھو ان کے کھیت میں فصل بھی ہوتی ہے ہاتھی بھی نہیں آتی ہیں چاروں طرف گھر بنا ہوا ہے کھیت کا مودی جی مجھے معلوم ہے کیجریبال جی ایک بار ملیتے ہیں مجھ سے سکایت کر رہے تھے کہہ رہے تھے چتنے کا میں نے یہ کھیت کری دیا تھا اس سے دگنی قیمت میں مودی جی نے اس کھیت کے چاروں طرف دیبار چلوا دی دیبار بنانے میں بہت پیزہ کرچ ہو گیا جس کا کرچہ آس تک میں چکار رہا ہوں اور بھائے لوگوں کو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو بہن زونیا جی اس ندی کو پار کر کے تو میں ناؤ سے آ گیا اب مجھے اس سیکل پہ بیٹھا کے اسکول لے چلو نہیں تو پیدل جانے میں بہن زونیا جی مجھے بہت ٹیم ہو جائے گا مجھے سیکل کے پیچھے بیٹھا کے لے چلو کیا متایا جا زونیا جی اس ندی کو پار کرنے میں بڑا دکت ہوتی ہے میں تو اس لگڑی کے پل کے اوپر چڑتا نہیں ہوں اس کے اوپر چلنے میں بہت ڈر لگتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہیں یہ لگڑی کا پل ٹوٹ نہ جائیں اسی لیے میں ناؤ سے ہی ندی کا پل پار کرتا ہوں موتی جی ایک بات سنو میں آپ کو تو اپنی سیکل کے اوپر بیٹھا نہیں پاؤں گی میں سیکل کے اوپر خود کا بجنی بڑا مشکل سے کھینچ پاتی ہوں بیسے موتی جی آپ ایک بات تو بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو اس لگڑی کے پل کے اوپر چلتے ہوئے بڑا ڈل لگتا ہے اور برسات کے دنوں میں اس ندی میں بیزی پانی زیادہ ہو جاتا ہے لیکن کیا کریں یہ کہ یہی راستہ ہے ندی کو پار کر کے ہی اسکول کو جانا ہے بہن مایا باتی جی سونیا جی نے تو اپنی سیکل پہ مجھے بیٹھانے سے منع کر دیا آپ کی سیکل مجبوت ہے آپ اپنی سیکل پہ مجھے بیٹھا کے اسکول لے چلو کیونکہ ابھی اسکول کا بھی دور ہے آپ تو اس پل کو پار کر کے سیکل کو تیجی سے چلا کے جھٹے سے اسکول پہنچ جائیں گے میں پیدل اسکول کب تک پہنچوں گا مودی جی میری سیکل کے پیئے میں ہوا تھوڑی کم ہے اگر ہوا جادہ ہوتی تو میں آپ کو بیٹھا لیتی کوئی بات نہیں ہے آپ پیدل پیدل اسکول آ جائیے یا ایک کام کریے یہ پیچھے جو ممتہ دیدی ہیں انہوں نے ابھی بلکل نئی سیکل کھری دی یہ بیٹھ جائیے ان کی سیکل پر یہ تو بہن ماں ہے مودی جی آپ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں ممتہ دیدی آپ نے بلکل ابھی نئی سیکل کھری دیئے آپ کی سیکل میں کوئی دکت بھی نہیں ہے آپ مجھے اپنی سیکل پہ بیٹھا کے اسکول لے جلو مودی جی ایک تو اس ندی کے اوپر بنے ہوئے لکڑی کے پل کو پار کرنے میں بیسی ڈر لگتا ہے جس کی بجائے سے ہم سیکل سے اتر کے ہلکے ہلکے اس پل کو پار کرتے ہیں جس کی بجائے سے ہمیں اسکول پہنچنے میں بیسی دیر ہو جاتی ہے اب میں نے نئی سیکل کھری دیئے اور ابھی نئی نئی میں سیکل کو چلانا سیکھی ہوں تو میں آپ کو بیٹھا کے سیکل نہیں چلا پاؤں گی ماں آپ کرنا مجھے اسمیرتی حیرانی جی بہت اچھی سیکل چلا لیتی ہے انہیں کی سیکل پر بیٹھ جاؤ کیا جگر ہے تم سب لوگ اپنی سیکل پر مجھے بیٹھانے کے لیے منع کر رہی ہو یہ بات مجھے بلکل اچھی نہیں لگ رہی ہے بہن اسمیرتی حیرانی جی آپ اپنی سیکل پہ بیٹھانے کے لیے مجھے منع مت کرنا ارے مجھے اسکول پہنچنے میں دیر نہیں ہوتی ہوتی تو میں بلکل بھی آپ کی سیکل پہ نہیں بیٹھتا چلو موتی جی آپ میرے سیکل پہ بیٹھ جاؤ آ جاؤ اور بھائی لوگو ویڈیو کو لیک کرو چینل کو سبسکرائب کرو